نمسکار میں ہوں سوڑے چوان کے اور آپ دیکھ رہے بنداز بول بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے ہیں وندے ماترم کو لے کر جو ویواز شروع ہوا ہے اس ویواز کے قڑی میں اب ہم آپ کے سامنے ایک نیا اپیسوڈ لے کر آئے ہیں لگاتار دوسرا اپیسوڈ لے کر آئے ہیں اور اپیسوڈ میں ہم ایک اعلق پہلو دے رہے کیا آخر دیش پہلے یا دھرم پہلے ابھی آپ نے مونٹاز میں کچھ بائٹ سنی ہوگی یا لگاتار کئی نیتاؤں کیا ایسے بیان سنے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے دیش تو کوئی مائنے نہیں رکھتا اگر رکھتا ہے بھی تو ہمارے لئے پہلے دھرم مائنے رکھتا ہے ارثات دیش کا نمبر کتوا ہے پتہ نہیں یہ دھرم کے بارے میں بھی کچھ لوگ ایسا کہہ رہے کچھ لوگوں کے لئے راجنیتک دل پہلے ہے دیش باد میں ہے کچھ لوگوں کے لئے ان کا نیتا پہلے ہے دل باد میں ہے اور دیش اس کے باد میں ہے کچھ لوگوں کے لئے ان کا دھرم گروہ پہلے ہے دیش کا نمبر پتا نہیں دیش شاید ان کے لسٹ میں بھی نہیں ایسے کئی پہلے نمبر شروع ہو گئے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ راشت سب سے پہلے ہے راشت سرو پرطم ہے لیکن اس ماننیتہ کو جو لاکھوں سالوں سے اس دیش میں چلے آئی ہے اس کو اب ٹھےز پہنچنی لگی ہے آگات ہونے لگے ہیں اکرمن ہونے لگے ہیں اس کو توڑا جا رہا ہے اور اس ماننے تکہ ماننے والے اپنا آواز تو اٹھاتے نہیں لیکن اس کے خلاب بولنے والے کھولیام سنسد میں بندے ماترم شروع ہوتا ہے تب بائیکوٹ کرتے ہیں اور کامیرے پہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بائیکوٹ کا وشے ہے یہ وشے دیش میں چرچہ میں آنا چاہیے کوئی بھی وقتی کچھ بھی ہو وہ پہلا دیش بھکت ہونا چاہیے اور کوئی بھی دھرم کتنا بھی بڑا ہو ہمیں کسی دھرم کا اپمان نہیں کرنا ہے سب سے پہلے اگر کچھ ہے تو ہندوستان ہے دیش ہے ہم تو ایسا مانتے ہیں کہ اگر ہندوستان ہی نہیں رہے گا تو ہمارا دھرم نہیں رہے گا اگر ہندوستان ہی نہیں رہے گا تو ہمارے دھرم گروہ نہیں رہیں گے اگر ہندوستان ہی نہیں رہے گا تو میں مانتا اس بھاگوان کا مندر بھی نہیں رہے گا اگر ہندوستان ہی نہیں رہے گا تو میرے آستا کے پرتیق نہیں رہیں گے اس لئے اگر سب سے پہلے کچھ رہنا ہے تو ہندوستان یہ دیش رہنا چاہیے لیکن دیش سے بڑا دھرم ماننے والے کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہندوستان کا ہم کو اس سے مطلب نہیں ہمارا دھرم رہنا چاہیے ہماری اپنی سوچ رہنی چاہیے ہمارے وچار رہنے چاہیے اس وشے پر اس دیش میں بحث ضروری ہے یہ بحث بہتی نشپکش ہو کر آکرمک ہو کر کرنی ضروری ہے کیونکہ یہ اس دیش میں سوال کبھی اٹھا نہیں اور جب بھی چھوٹا موٹا کبھی اٹھا تو پورا دیش ایک ساتھ پر کھڑا ہو کر کہا کہ یہ راست سرو پرثم ہے لیکن اس بار اس کے ساتھ اس آواز کے ساتھ راست پرثم کے نعرے کے ساتھ کم آواز لگ رہی ہے شاید سیکولرزم کی پنگی اس آواز کو دبا رہی ہے اور ایسے میں راست گھوش کرنے والوں کا آواز اور بڑھنا چاہیے اس لئے کے سامنے بنداز لے کر آئے ہیں کیا ہے آپ کی پرتکرہ آپ سکرین پر چل رہے ہیں نمبروں پر کال کر کے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں آپ فیس بک پر بھی اپنی پوشٹ دے سکتے ہیں www.sudarshannews.com پر بھی آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں کارکم آپ جیسے لائیو دیکھیں گے سائٹ پر اس کو ایزیٹیز آپ اپنے فیس بک پر اگر شیئر کریں گے سوشل میڈیا میں شیئر کریں گے تو آپ کے سارے مطروں تک یہ ایزیٹیز لائیو بھی جائے گا آئیے آپ سب کی پرتکرہ لینے کے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں مدے پڑ اٹھو دیش واسیوں رڑ بھیڑی بچوں کی ماچ بھومی کی پکار ہے جو اب بھی نہ جاگے تو تمہارے جیون پر دھککار رہے چپ تم کئی ورشوں تک اب توڑو داستان کی بیڑیاں کرو بھارت ماتا کو سروس سمرپت یہ تمہارا ادھکار ہے جی ہاں آج ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دیش میں آج کچھ ایسے کٹرپن تھی اپنا پاؤ پسار رہے ہیں جو راست کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو دھرا شاہی کرنا چاہتے ہیں بات چاہے آج سنسد میں راستگیت کے اپمان کی ہو یا پھر پتوے کے مارپت دھرم کے نام پر دیش کو باٹنے کی ہر اور آج ایک ہی سوال ہر ہندوستانی پوچھ رہا ہے کہ سروپرثم کیا دیش یا دھرم کچھ کٹرپن تھی دو یہ بھی مانتے ہیں کہ دیش سیماؤں میں بثا ہو سکتا ہے مگر دھرم کو کوئی سیماؤں نہیں باند سکتا مگر دیش سے ہی دھرم کی شروعات ہوتی ہے یہ بات یہ بھول جاتے ہیں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیوں ان کے لیے سروپرثم دیش پہلے ہے یا ان کا دھرم بھارت ایک ایسا دیش جو سبھی دھرموں کا سممان کرتا ہے اس لیے یہاں بات دیش کی ہوتی ہے پھر ہم دیش کا سممان کیوں نہیں کر پاتے ہیں آج یہ بھی ایک کمپیر ملتہ بن چکا ہے جو دیش اور سماج کو توڑنے کی دشا میں چل رہے اسلامی شڑینتر کا حصہ ہے آج زاکر اور اویسی جیسے دھرم کی اس سممان میں دیش کو آڑے ہاتھو لیتے ہیں اور دھرم کو دیش سے اوپر بتاتے ہیں آج الپسنکھیا کوٹ بینگ اس قدر مہتوکون ہو گیا ہے کہ ہمارے نیتا دیش اور سنسٹرطی کی چندن کو سویم ہی نشٹ کرنے کی دشا میں ہر سمیں اپنا دشچکر چلانے پر آمادہ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا آج کے سیکلر وادی یوگ الپسنکھیا سمودائے اپنے آپ کو دیش سے اوپر سمجھنے لگا ہے کیا آج وندے ماترم کا ویروت اور ہندو دیوی دیوتاؤں کا اپمان سے ہی ہمارے دیش کے الپسنکھیا سمودائے اپنے آپ کو سرکشت رکھ بائیں گے یا پھر دیش کے اندر اسلامی کٹرطہ کو بڑھاوا دے کر یہ ایک مہتوپون سوال ہے آج کے سندرب میں ہر اور لوگ اس سمودائے سے پوچھ رہے اس بھارت بھومی کی رکشہ کا اتحاد ہمیشہ سے ہی بھارت ماں کے چرنوں میں ہی شکانے اور سرحدوں پہ شہید ہونے والے جابازوں نے کیا ہے ایسے میں سر و پرثم ہر ہندوستانی کی اندر پہلے راست سر و پرثم کی بھاونا ہمیشہ سے رہتی ہے دیش کی ساناتن ویدک کے انسار راست کی رکشہ کرنا پہلا کرتا وی ہے اور راست کیا ہے اس کو بھی دھرم پرخاشت کرتا ہے ایسے میں سوال ان مجہبی انماد پھیلانے والے اسلام کے ٹھیکے داروں سے ہے کہ آخر کس مقصد دھرم کو راست سے اوپر بتایا جا رہا ہے اس لیے آج ہم پوچھ رہے ہیں کہ سر و پرثم کیا دیش کیا دھرم یہ مددہ ہے اور اس مددے پر آپ کو بولنا ہے کئی کالر ہمارے ساتھ ویٹنگ میں ان کے پاس چلتے ہیں نمشکار نمشکار سر بولیے میں ہمراج بولو ہمراسر پردیش انڈیا سے ہمراسر بلکل ہمراسر 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 آپ کے منج سے پوچھنا چاہتا ہوں صدرش نیوز کے منج سے پوچھنا چاہتا ہمراسر 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 کیا وہ ہندوستان کا نہیں کھاتے کیا ہندوستان نے ان کو کچھ نہیں دیا جو اور لوگوں کو دیا دیش اور دھرم اگر دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں پاکستان کیوں بنا دھرم کی وجہ سے پاکستان جب ہمارے دیش کا بندوارہ ہوا تو مدہ یہی تا دھرم کچھ کچھ لوگ رازمیتک فائدے کے لیے لوگوں کی آنکھوں پہ پتھی باندھ کر ان دونوں چیزوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دھرم اور دیش کو لیکن اگر دیان سے دیکھا جائے اور پھوچہ جائے تو دھرم اور دیش دونوں الگ چیزیں نہیں ایک ہی چیزیں ہیں بلکل دھنیوار لیکن ہم یہی کہتے ہم یہی مانتے ہیں کہ دو چیزیں ہونے ہی سکتی ہم نے یہاں پر تو یہ کی image کو دونوں طرف دکھایا ہے لیکن جب وہ ایک طرف جھوک جاتی ہے تو کالی بن جاتی ہے وہ ویچار غلط ہو جاتی اس لئے ہم نے اس میں دکھایا ہے ہمارے لئے تو بھارت ماتا ہی دیوی ہے اور ہمارے لئے کوئی دیو کوئی بھگوان بھارت کے بگر ہو نہیں سکتا لیکن ایسا نام ماننے والوں کا سوال ہے اور اس لئے کارکم ضروری ہے اگلے خوال نمشکار بولیے میں سدانشی شرمہ بکنے سے بول رہا ہوں راشت دیت کی افمان سے زیادہ اچھی حرکت کوئی دوسری ہون نہیں ہو سکتی کوئی بھی دھرم کوئی سمودائے کوئی بھی دیش سے بڑا ہرگز نہیں ہو سکتا جو اپنے دیش کا نہیں ہو سکتا جس نے بچپن میں اسے دودھ ملایا لیکن وہ دودھ اس دیش روحی کی خون میں وفاداری کا اثر پیدا نہیں کرتا تھا مجھے ترست آتا ہے برن جیسے کوئی پر تو قبر میں جانے کی عمر میں تب پہنچ گیا پرنتو یہ نہیں سمجھ پایا کہ مرنے کے بعد ہندوستان بھی دھرتی ہی بھارت ماتا کی آچل کے روح میں اسے اپنے اندر سمیٹے گی اگر ایک سانسد سانسد میں رنش لیت کا اپمان کرتا ہے اور سبھی سانسد ایک مچ ہو کر اس کی تدس سماب کرنے کی مانگ نہیں کرتے تو میں آج آپ کے مات سانسد کے دیش سانسد سوالی نشان لگانے جاتا ہوں یہ پوری سانسد میں گھوش ہمی کی بات ہے وندے مات وندے مات وندے مات وندے یہ دیش کے اگر سارے ایسے باشا میں بولنے لگے بچے بولنے لگے تو دیش دروہیو کی آواز بند ہونا تہ لیکن آج بچوں کو درامے باز بنایا جا رہا ہے لیکن شور ویر بنا کر دیش بھکت نہیں بنایا جا رہا اس لئے ہم بنداز بول میں بچوں سے لے کر بھڑھو تک سب کو آواز اٹھانے کے لئے چلتے اگلے کالر کے پاس نمشہ بولیے سر تیس اور دھرم میں تو میں سب 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 اور ہم ہم دیش میں دیش بکت تو رہی نہیں گئے کیوں سب سب یہی ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دیش ہے اگلے کالر نمشکار بولیے بولیے چانک کے بعد سے آج تک ہمیں ایسا نترتو نہیں پاپ آئے ہیں نہ بچاردار پاپ آئے ہیں جس نے ساسک کی بجائے ساسن کی بجائے راشت سے پریم کیا ہو صاحب ہماری مانسکتہ ان دنوں میں ایک دیر دو ہزار سالوں میں اتنی بکسٹ ابکسٹ اور نکرشت ستی تک پہنچ چکی ہے کہ ہمیں صرف کرسی کے سوا کچھ بھی نہیں دکھتا یہی بجائے ہے کہ آج یہ ستی آئی ہے جہاں تک دھرم کا اور راشتر کا سوال ہے تو راشتر کے بنا دھرم ہو نہیں سکتا جب تک مغلوں کا اور بدرمیوں کا آکرمہ نہ ہوا تو ہماری سنسکرط ہمارا دیس کہاں پہنچ گئے ہم یہاں پہنچ گئے اسی بجائے سے کیونکہ ہم نے راشتر کو مہت نہیں دیا بلکل دنیوات بہت اچھی بات کہی ہے کہ سوطنطر رضا سے لے کر اب تک ایسا شاسک دیش کو نہیں ملا جس نے شاسن ستہ سے لے راشتر کے پرتی زیادہ پریم نہیں کیا ہو ستہ سے تو پیار سب کر رہے ہیں لیکن ستہ جس دیش کی ہے اس دیش سے سروچ پیار کرنے والوں کی کمی ہے اگلے کال نمسکار نمسکار سڑے جی میں سنجے اپادیا پچی مانگا لابڑا سے بولنا آؤں دھرم میں ایک پرکریہ ہے اور دھارانہ ہے جس جیوان اور سماج کو سنچالیت کیا جا سکتا ہے لیکن دھرم اگر راست کو چھتی پہنچانے لگتا ہے دھرم کودے کی تیرہ ہو تو کیا اس پرکار کا دھرم اپنا سکتے ہیں یا دھرم کا دھرم دے سکتے ہیں جو دھرم راست دو ہی ہو اور اپنے دھرم کی چھتی پہنچاتے ہیں یہ پرتیت ہوتا ہے کہ راست کے پتی سہشون ہیں اور سہاسیل ہیں دوسری چیجے ہے مال لیجی میں بشا رکھتا ہوں کہ مال لیجی کہلا آسمان سے چھائنیا کے انترگر چلا گیا اور بھگوان سنکر اگر چھائنیا کے طرف سے اٹیک کر دے تو ہمارا دھرم کیا بنتا میں تو بھگوان سنکر کا پوجاری ہوں بلکہ بھگوان سنکر ادھر سے اٹیک کرتے تو میرا راست دھرم ہوتا ہے کہ میں پرخام سے یتر کروں اس کے بعد میں جو بھی ہوتا ہے ان کی پوجہ اٹچنا کروں لیکن اگر مال لیجی کوئی ایسی اسلامی بیتی اگر بولتا ہے کہ دھرم پہلے ہے اور راشت باد میں ہے تو اس کا اسلام گندہ ہے دن نواز ہم آپ شفیق رحمان کیا کہتا ہے بندے ماترم کا مان کرنے کے بعد یہ دکھاتے جہا تک بندے ماترم کا تعلق ہے یہ شریعت اس کو منع کرتی ہے اسلام منع کرتا ہے اسلام کے اسپریٹ کے خلاف اس لیے میں اس کو نہیں مان جب یہ شروع ہوا تو میں اٹھ کر چلا آیا میں نے کسی اور سے نہیں کہا آپ بھی چلیئے میرے ساتھ میں چلا آیا میں اس کو لائک نہیں کرتا میں اس کا بھائی کچھ